بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مہنار پاکستان کی انفرمیشن شیئر کروں گا مہنار پاکستان 1940 کی قراردار لاہور کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا 22 سے 24 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں بانی پاکستان قائد اعظم و مندلی جناہ کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیک کیا ستہیں سوائے جلاس ہوا جس میں قراردار لاہور منظور کی گئی جیسے بعد میں قراردار پاکستان کا نام بھی دیا گیا تھا اس قراردار میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کو مسلم لیک کی شیاسی جدوجہیت کا نسب لیند قرار دیا گیا تھا این اسی مقام پر جہاں اس تاریخی جلاس کے ستیج سجایا گیا تھا ایک یادگاہ تعمیر کی گئی جیسے مہنار پاکستان یا یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے قیام پاکستان کے بعدی لاہور کے تاجروں کا خیال تھا کہ لاہور جیسے تاریخی شہر میں بھی تحریک آزادی کی کوئی یادگاہ تعمیر ہونی چاہیے اس کے لئے چندے تک کٹھے کی گئے لیکن کوئی قابل ذکر پیشرفت نہ ہو سکی انہی تاجروں کے ایمہ پر لاہور کے کمشنر نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ایک روسی نظرات ماہر تعمیرات نصردین مراد خان کے ایک اکشہ کو منظور کیا گیا سینیمہ اور ریس کے ٹکٹو سے بنا مہنار گورنر مغربی پاکستان جنرل اکتر حسین نے تیس مارچ انیس سو سات با مطابق پچیس سمزان المبارک تیرہ سو ناسی کو اس عظیم یادگار کا سنگے بنیاد رکھا تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک کارکنمی عبدالفالق کو دیا گیا اور گو نا گو مالی مشکلات کی وجہ سے سات سال بعد چھبی جولائی انیس سو ست ست کو مہنار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی اس پر کل لگت پچیتر لگ روپے آئی جو چھے فروری انیس سو تر ست سے سینیمہ اور گردوڑ کے ٹکٹو پر بل تکٹی پانچ اور پچاس پیسے کا اضافی ٹیکس لگا کر پوری کی گئی تھی مہنار پاکستان کا ایک وضائی منظر مہنار کی تعمیر میں استعمال انوال ہے تمام تر سامان پاکستان میں دستیاب تھا سنگے منمر کے پتھر ہزارہ اور سوات سے منگوائے گئے مہنار کی بلندی ایک سو چینے فٹ یا ستر میٹر ہے ایک سو ایسی فٹ تک مہنار کا حصہ لوئے اور کنکریٹ سے بنا ہوا ہے چوٹی پر ساڑھے سولہ فٹ سٹین لیس سٹیل کا گمبر نسب کیا گیا ہے جس سے روشنی منقص ہو کر سو کرنے بکھرتی ہے مہنار کی پانچ گیلریوں اور بیس منزلیں ہیں پہلی گیلری تیس فٹ انچائی پر ہے مہنار پر چڑھنے کے لیے تین سو چونتیس شیلیاں ہیں جبکہ لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے پانچ ہوئے تختے میں دو علالی چاند کے درمیان ستارے کے پانچ کونے دین اسلام کے پانچ حرکان کو ظاہر کرتے ہیں اوپر سے دیکھے تو مہنار پاکستان کے دیزائن ایسا ہے جیسے پھول اپنی پتیاں کھولے ہوئے ہو مہنار پاکستان کے نیچلے بیرونی حصے پر سنگے مرمر کے سارٹ فٹ لمبی اور دو فٹ چوڑی انیس تختیاں نسبے جن پرخت کفی میں آیات قرآنی خاتل سلس میں 99 اس میں اس نہ ختم اس تلق میں پاکستان کے آزادی کی مختصر تاریخ قومی طرح نہ قائد اعظم کی تکاریت سے اکتبا سات علم اقبال کی نظم خودی کا سر نیا اللہ الہ الا اللہ اور قرآدہ دے پاکستان کا مکمل مطن اردو بنگالی اور انگریزی زبانوں میں کندہ ہے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور مہنار پاکستان کی تختیاں آویزہ ہیں یہ خوبصورت خطاتی حافظ یوسف صدیدی محمد صدیق الماز صوفی کرشید عالم ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی مرون منت ہے ایک تفریح پارک مہنار پاکستان کے اردگرد 18 اکڑ رقبے پر معید خوبصورت اقبال پارک ہے جس میں سبزارہ فوارے راداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے مہنار کے سائے تلق و میترانہ کے خالق حفیظ جالندری یا صدا خاک ہے پنجاب حکومت نے 2015 میں اس پارک کو 125 اکڑ رقبے تک وسط دیتے ہوئے ایک عرب روپے کی خطیت رقم سے تزائن وارائش کا آگاز کیا فوارے راداریاں اور جھیل کی توسیع اور مزید خوبصورتی کے ساتھ پوئٹ ریسٹورنٹ اور قومی تاریخی میزیوم کا اضافہ کیا تاریخی عالمگیری مسجد شاہی کلہ اور علام اقبال ومطلع کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر کے سیگریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا جو ایک نئے میک میں پارک انہارٹی کلچرل کے سبرت کیا گیا